اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک معمولی مکھی کو سامنے رکھ کر انسانوں سے چیلنج کر رہے ہیں شہد کی مکھی تو دور کی بات اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اے لوگوں تمہارے لئے مثال بیان کی جاتی ہے اس کو غور سے سنو اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ اگر سارے کے سارے مل جائیں تب بھی وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے چھڑوا بھی نہیں سکتے محبودان باطلا جن کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے کرتا درتا ہیں سب کچھ ہیں لیکن اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے ان کے کھانے کی چیزوں میں بیٹھ جائے تو کیا وہ ہٹانے کی طاقت رکھتے ہیں اڑانے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آخر میں کہیں زعف الطالب والمطلوب کتنا عاجز ہے طالب بھی اور کتنا عاجز ہے مطلوب بھی تو اللہ ہی کے بس میں اللہ ہی کی قدرت ہے آج انسان کتنا بھی ترقی کر لے لیکن پھر بھی یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے انسان بے بس ہے اللہ کی شہنشائی کے سامنے انسان بے بس ہے اللہ کی بادشاہت کے سامنے انسان بے بس ہے اللہ کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے آپ کے سامنے اسکرین میں دیکھ رہا ہوگا کہ شہد کی مکھیوں کا گھر وہ کس طریقے سے بناتی ہے اللہ نے ان کو کیسے سکا دیا سلجھا دیا کس نے سکایا کن سے وہ ٹریننگ لی اللہ ہی نے تو الہام کیا اللہ ہی نے تو سکایا اور ان کے گھر بنانے کا انداز دیکھئے چھے کور کی طرح دیکھ رہا ہے اور یہ انجینئر وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ مضبوط گھر ہوتا ہے سب سے مضبوط گھر مسدس کی شکل میں جو بنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مکڑی کے قرآن مجید میں تذکرہ فرماتے ہیں سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے مکڑی کے گھر کو مثال کے طور پر اللہ ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ انسانوں جن جن سے تم امید لگائے ہوئے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ سب کے سب مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں سبحان تیری قدرت اے اللہ ہم کو تیرے ہی سے تجھ ہی سے امید لگانے کی توفیق نصیب فرمات اچھ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں شاید اللہ سے بھی زیادہ لوگوں پر ان کی امید چلی گئی ہے یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور یہ دنیا والوں اور دنیا سے امید لگانا دنیا کے سہارے پر رہنا میرا اللہ ہر پل صرف اپنا ہی محتاج رکھے کسی کا محتاج نہ بنائے یا اللہ یا رحمن یا رحیم